بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کچھ لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پلانے کا ایک انوخہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کی صلاح دی تھی لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو اونٹوں کا پیشاب پینے کے بارے میں یہ سچا واقعہ اس نیت سے بتانے جا رہے ہیں کہ آپ سب صاف طور پر سچائی جان سکیں بلکہ حدیث کے مطابق اونٹ کا پیشاب پینا کیسا ہے اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں آپ کو حیران کر دینے والی سچائی بتائیں گے اور ہاں اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ کچھ ہندو گائے کا پیشاب کیوں پیتے ہیں تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں اونٹ کے پیشاب پینے کا یہ قصہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ قبلہ اکل اور ارینہ کے آٹھ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے قبلہ اکل اور ارینہ دونوں قبیلوں کے یہ لوگ تھے اور یہ آٹھ لوگ تھے چار لوگ قبلہ ارینہ میں سے تھے اور تین قبلہ اکل میں سے اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے سے تھا چونکہ یہ سارے کے سارے آٹھوں لوگ ایک ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے اس لئے کسی حدیث میں انہیں اکل قبیلے کے آدمی کہا گیا ہے اور کسی میں ارینہ کے اور کسی میں اکل اور ارینہ دونوں کے چونکہ وہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے تھے انہیں صفحہ مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ چوپائے رکھتے تھے کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے اس لئے ہم صرف دودھ پر گزر بسر کیا کرتے تھے یہاں مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی اور وہ سب بیمار پڑ گئے بلکہ کچھ روایات میں ہے کہ ان کے بدن پہلے سے کمزور تھے اور وہ بیماری کا شکار تھے مدینہ میں کچھ دن ٹھہرنے سے ان کی بیماری بڑھ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آبادی سے باہر اس جگہ بھیج دیا جہاں بیت المال کے اونٹ رکھے جاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی صلاح دی لہٰذا اب وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے وہاں چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہاں کر لے گئے جب قبیلے والے یہ آٹھ لوگ مرتد ہو کر اونٹ لے کر بھاگنے لگے تو اس چرواہے نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی اس پر انہوں نے اس چرواہے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور اس کی زبان اور آنکھ میں کاٹے کاٹ دیے جس سے وہ شہید ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں پتا چلا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جب انہیں لائے گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی فیر دی گئی یعنی جس طریقے سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کیا تھا اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لیا اور ہاں محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جیسا انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی ان کے ساتھ کیا گیا یہ آٹھ لوگ اصل میں ڈاکو اور لٹیرے تھے جو کی مدینہ میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کی جو اصل بری عادت تھی وہ کہاں جانے والی تھی موقع پایا تو پھر ڈاکا مارا خون کیا اور اونٹوں کو لے گئے اور اسلامی شریع قانون کے مطابق انہیں یہ سزا دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ اکرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور قتل ہوئے شخص کی لاش بگاڑنا یا تکلیف دے کر اسے قتل کرنے سے منع فرمایا اب یہاں دوستو اونٹ کا پشاب پینے کی حکمت کو صاف طور پر بتا دیں کہ وہ ڈاکو استسکہ یعنی پیٹ میں یا پھیپڑوں میں پانی بھرنے والی بیماری میں مبتلا تھے اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اونٹنی کے دودھ اور پشاب کو ملا کر پینے کی دوا بتلائی تھی یا تک کی اسے ہی پی کر وہ لوگ تندرست ہو گئے اس نسخے کو آج میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے ڈاکٹر خالد گزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے مریض لائے گئے عام طور پر چار سال سے کم عمر کے بچے اس کا شکار تھے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا اونٹنی کا دودھ اور پشاب منگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کو پلا دیا کچھ ہی عرصے بعد ان کے پھیپڑوں اور پیٹ کا سارا پانی پشاب کے ذریعے باہر نکل گیا اور بچے تندرست ہو گئے اور آج وہ جوان ہیں بلکہ ڈاکٹر فتح عبدالرحمن جن کی گنتی سعودی عرب کے قابل سائنس دانوں میں ہوتی ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن اسی حدیث سے امپریشڈ ہو کر انہوں نے اس پر ریسرچ کیا اور اونٹنی کے دودھ اور پشاب کو ملا کر کینسر کے مریض کو پلایا انہوں نے لیب کے اندر اپنے ان تجربوں اور ریسرچ کو سات سال تک جاری رکھا اور معلوم کیا کہ اونٹ کے پشاب میں موجود نینو ذرات کامیابی کے ساتھ کینسر کی خولیات پر حملہ کرتے ہیں اور اس دواء کی چھمتا انٹرنیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کی شرطوں کو پورا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کیپسل میں اور سیرپ کی شکل میں مریضوں کو استعمال کروایا ہے اور اس کا کوئی نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے ڈاکٹر فتح عبدالرحمن کا کہنا ہے کہ وہ اونٹنی کے دودھ اور پشاب کو ملا کر اور تجربہ کے ذریعے اپنی دواء کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والے ہیں اور اپنا دھیان اس طرف لگائے ہوئے ہیں کہ اس دواء سے کئی قسم کے کینسر جیسے پھیپڑوں کے کینسر خون کے کینسر بڑی آت کے کینسر دماغ کے ٹیومر اور چھاتی کے کینسر کا علاج سنتشت طریقے سے کیا جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پشاب پینہ حلال نہیں فرمایا ہے صرف بیماری میں دوائی کے طور پر استعمال کروایا میرے دوستو ویڈیو کی شروعات میں جو ڈاکووں کا واقعہ آپ نے سنا ہے اس کو مد نظر رکھ کر اور اس حدیث کو دلیل بنا کر کچھ ایمہ اونٹ کا پشاب پینے کو جائز کہتے ہیں جبکہ فقہاؤ احناف کے نزدیک اونٹ کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں کا پشاب انسانوں کے پشاب کی طرح ناپاک ہے اور اس کا پینہ ناجائز ہے کیونکہ دوسری کئی صحیح حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر قبر کا عذاب پشاب کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اکل اور ارینہ کے لوگوں کو جو اونٹ کا پشاب پینے کی صلاح دی تھی اس کی ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا پشاب پینے کا حکم نہیں فرمایا تھا بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا اور یہ باہری استعمال بھی ہو سکتا ہے کچھ راویوں نے اونٹ کے پشاب کے استعمال کا مطلب پینہ سمجھا تو کچھ روایات میں پینے کا ذکر کر دیا اور اس قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ پینہ مراد ہے اور انہوں نے اونٹ کا پشاب بھی پی لیا دوسرا اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پشاب پینے کا ہی فرمایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیئے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان کو شفا اسی سے ہی مل سکتی ہے اس طرح یہ لوگ مجبور کے حکم میں آگئے اور مجبور کے لیے ناپاک چیز کا استعمال جائز ہے یعنی اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے حرام چیز سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے اس حدیث میں صاف طور پر یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اونٹ کے پشاب سے علاج کرے جیسا کی کچھ لوگوں نے سمجھائے بلکہ یہ ایک خاص واقعہ ہے اور اگر واقعی میں ایسی مجبوری آ جائے یعنی کوئی جائز حلال دواء نہ ہو اور بیماری پرداشت کے باہر ہو اور مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر یقینی طور پر کہے کہ فلا ناپاک یا منع کی ہوئی چیز میں علاج یقیناً ہو سکتی ہے تو امرجنسی میں اس طرح کی علاج کی جا سکتی ہے اسی طرح بیچینی کی حالت میں ضرورت کے طور پر شریعت نے مردار کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے یعنی یہ اجازت ہر کسی کے لیے نہیں ہے جیسا کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے یا پینے کا نہ ہو اور جان جانے کا بھی اندیشہ ہو تو جان بچانے کے لیے ضرورت کے طور پر شراب پینے کی اجازت ہو جاتی ہے کچھ لوگ اونٹ کے پشاب سے علاج والی حدیث کو ہندووں کا گائے کا پشاب پینے سے ملاتے ہیں حالانکہ ہندو گائے کی پوجہ کرتے ہیں اس لئے اس کو پویتر سمجھ کر پیتے ہیں نہ کی کسی خاص بیماری کی وجہ سے اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ اس کا پشاب بابرکت سمجھ کر ہر چیز پر چھڑکنے کا کوئی رسم و رواج ہے نہ اس کا تعلق عبادت اور نہ دین کی نشانیوں میں سے ہے حدیث میں اونٹ کے پشاب کا استعمال صرف ایک دواء کے طور پر کرایا گیا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں علاج کے لیے بھی ضروری نہیں کہا گیا جس کی طبیعت نہ چاہے اور وہ نہ پیے تو کوئی بات نہیں اور نہ ہی اس پر عمل نہ کرنے والے کے لیے کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کسی اور کو یہ علاج بتایا نہ اس طریقے کے علاج کو کبھی سنت سمجھا گیا آج کل حرام اور ناپاک چیزوں سے علاج عام ہے ہزاروں دواؤں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو بہت ہی ناپاک چیزوں سے حاصل کیا جاتے ہیں یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے پہلے دن سے اس کی گنجائش رکھی کہ سخت ضرورت کے وقت علاج کے لیے ناپاک چیزوں سے اگر فائدہ ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے ہر چیز کو ہر حال میں حرام قرار دے کر انسانوں کو بلا وجہ کی پریشانی میں نہیں ڈالا حیرت ہوتی ہے اسلام کی اس ریلکشیشن پر بھی لوگ اعتراج کرتے ہیں اور الٹائے سے اسلام کے لیے ایک نقص اور تانے کی بات بنا لیتے ہیں ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح صحیح سمجھ اتا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے اور دین اسلام پر ہی اللہ پاک ہمیں موت اتا فرمائے اور جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں اور خوشحال زندگی اتا فرمائے آمین اللہم آمین